کراچی میں موجود جے پوری فن تعمیر کا بہترین نمونہ مہٹا پیلس محبت کی لازوال داستان اپنے دردواروں میں سمع ہوئے ہیں جسے ایک شخص نے اپنی بیمار بیوی کے لیے تعمیر کروایا تھا قیام پاکستان کے بعد یہ محل محتمیہ فاطمہ جنہ کو اپنی ریائشگاہ کے طور پر استعمال کے لیے دے دیا گیا تھا اور اس امارت کا نام تبدیل کر کے قصر فاطمہ رکھا گیا تھا رومنگ روڈ میپس کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید رائے بہادر شیورتان مہٹا نے اپنی بیوی کی محبت میں کراچی کے سائل سمندر پر ایک شاندار محل کھڑا کر دیا تھا مہٹا پیلس آج بھی کراچی کی حاکم الوی روڈ پر جونکا تو موجود ہے جو اب آم عوام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں رائے بہادر شیورتان مہٹا کا شمار کراچی کے ساب سے مالدار افراد میں ہوتا تھا شیورتان کی بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر انہیں سائل سمندر کے قریب رکھا جائے تو سمندری ہوا سے ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے جس کے بعد شیورتان مہٹا نے بہر عرب کے کنارے راجستانی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت محل بنانے کا فیصلہ کیا جو کراچی میں سب سے خوبصورت اور منفرد ہو 1927 میں ہندوستان کے مشہور آرٹیٹیکٹ آگا احمد حسین کو مہٹا پیلس کا ڈزائن بنانے کا کہا گیا پوری امارت جیپوری فن تعمیر کے زیر اثر ڈزائن کی گئی تھی جس میں مغل تیزہ تعمیر کی جلگ بھی نظر آتی ہے بحال میں استعمال ہونے والا گلابی پتھر جودپور جبکہ پیلا ریتلا پتھر کراچی کے ایک علاقے گزری سے لائے گیا تھا امارت کی خاص پہ چاند اس کے اوپر گمبت محراب اور منار ہیں جو مہٹا پیلس کو اس دور کے کراچی کی دگر امارتوں سے ممتاز کرتے ہیں یہ امارت فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے دو منزلہ اس محل میں سولہ کمرے موجود ہیں بیرونی دواروں پر خوبصورت اشکال تراشی گئی تھی لکڑی کے دروازوں اور کھڑکیوں پر شیشے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے مہرت کے اطراف خوبصورت اور وسی بگیچہ بنیا گیا تھا جن میں فوارے لگائے گئے تھے 1927 میں اس خوبصورت محل کی تعمیر شروع ہوئی جو 1933 میں مکمل ہوئی رائے بہادر شیورتان کے کراچی میں اور بھی بہت سے گھر تھے لیکن مہٹا پیلس کی تعمیر کے بعد انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اسی محل میں گزارا تھا تعمیر کے وقت یہ محل ایک غیر آباد علاقے میں موجود تھا جس کی بنا پر امارت کے اوپر سے دور دور تک کا شاندار نظارہ کیا جاتا تھا تقسیم کے بعد مہٹا ہاندان ہندوستان چلا گیا اور حکومت پاکستان نے مہٹا پیلس کو وزارت خارجہ کے دفتر میں تبدیل کر دیا 1964 میں وزارت خارجہ کا دفتر اسلام آباد منتقل ہونے کے بعد یہ محل مہترمہ فاطمہ جنہ کو اپنی رائشگاہ کے لیے دے دیا گیا تھا یہ محل مہترمہ فاطمہ جنہ کو قادیعظم کے بمبائی والے مالابار ہلز والے گھر کے بدلے میں دیا گیا تھا مہترمہ فاطمہ جنہ کو اس مارت کا محلے وقوع اور ترزہ تمیر بہت پسند آیا تھا یہ محل مہترمہ فاطمہ جنہ کے نام پر منتقل ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے کسر فاطمہ راکھ دیا گیا تھا مہترمہ فاطمہ جنہ 1964 سے لے کر اپنی وفات 1967 تک یہی رہی پھر یہ مارت 1960 تک ان کی بہن شیری بھائی کے زیر استعمال رہی ان کے بعد اس محل نے متنیازہ حصیت اختیار کر لی اور کئی سال تک مہٹا پیلس کے دردواروں پر گرد جمتی رہی جس کے بعد حکومت سندھ نے 1995 میں اس محل کو خرید لیا اور اس محل میں ثقافتی ورثے کا ممیونزیوم بنانے کا فیصلہ کیا مہٹا پیلس کی تازینوں اور عائش کرنے کے بعد یہاں ثقافتی نمائشوں کا انقاد ہونے لگا جس کے بعد یہ محل کراچی کی ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا یہاں کراچی کے مخلف حصوں سے لائے گے مجسمیں بھی رکھے گئے ہیں جن میں ملکہ وکٹوریا کا بوت بھی شامل ہے اس محل کا سرکاری نام اب بھی کسر فاطمہ ہے لیکن عمارت میں داخلے پر مہٹا پیلس لکھا ہوا ہے 2021 میں مہٹا پیلس کو عدالت کی جانب سے لڑکیوں کے میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاہم ابھی تک یہ محل ایک ثقافتی مینزیوم کے طور پر کام کر رہا ہے امید ہے رومنگ روڈ میپس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ